ہلو فرینڈز اوکورڈ فیل ہوتا ہے تو آج میں اسی فیلنگ کو ختم کرنے کے لئے ان کے ڈارک سپورٹ کو ختم کرنے کے لئے آپ کو یہ ہے نسخہ بتانے جا رہا ہوں یہ بہتی سرل اور بہتی گھریلو نسخہ ہے بہتی ہربل نسخہ ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہم باجار سے جو کریم وغیرہ لے کے آتے ہیں اس میں کیمیکل ملے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ہماری سکن کو حارم کرتے ہیں اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسا ہربل طریقہ جس کے مادم سے آپ اپنے ڈارک سپورٹ کو بلکل جڑ سے ختم کر سکتے ہیں تو دوستو جڑے رہے ہمارے چینل کے ساتھ دیکھتے رہے میری اس ویڈیو کو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ روجانہ اسی طرح کے ہربل نسخے آسانی سے دیکھ سکے تو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے اس میں ایلوویرہ جل آدھا نیمبو اور تھوڑی سی چینی یعنی شوگر اس نسخے کو آپ نے اپنانا کیسے ہے سب سے پہلے آپ ایلوویرہ جل کو نکالیں گے کسی باؤل میں دوستو ویسے تو باجار میں بھی ایلوویرہ جل آسانی سے آپ کو مل جاتی ہے شیشی میں بوٹر میں پاؤچ میں لیکن اس جل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوتی ہے اس کو صحیح تاجہ رکھنے کے لیے اگر آپ باجار کی ایلوویرہ نہ لے کر نیچرل ایلوویرہ کا اپیوگ اس میں کریں گے تو بلکل ہربل طریقہ رہے گا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور آسانی سے آپ کے ڈارک سپورٹ بھی جلدی سے ہٹ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ ایلوویرہ کا اتنا سا پیس لے لیں گے اتنا سا پیس بہت ہے ایک بار کے اپیوگ کے لیے اس کو سائیڈ سے ایسے کٹ کر لیں گے تاکہ اس کی جیل اب اوپر کی جو لیئر ہے اس کو بھی ہم نکال دیں گے چکو کی سہیتہ سے دیکھئے یہ ہے نیچرل جل جو باجار میں ملتی ہے اس میں ملے ہوتے ہیں کیمیکل اب اس کو آپ ہلکا ہلکا اگر اس پہ رب کریں گے تو اس کی جل آسانی سے باؤل میں نکل جائے گی دیکھئے کچھ اتنا خاص ہمیں کرنا نہیں پڑا اور آسانی سے ہماری جیل کس طرح نکل گئی ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف لیمن لیمن کے جو گٹک وغیرہ ہوتی ہے اس کو پہلے سے ہی آپ الگ کر لیں اب اس میں ہاف لیمن ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی شوگر اتنی شوگر بہت ہے آپ کی ایک بار کے مشرن کے لیے اس جیل کو پیس کر لیں گے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایسے ہی رکھ دیں گے تاکہ یہ جیل اور شوگر اس میں آسانی سے گھول جائے جیل تھوڑا سا سمیں لیتی ہے کیونکہ وہ تھوڑی تھوڑی سولیڈ فوم میں ہوتی ہے وہ لیکوڈ میں آنے کے لیے دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم لیتی ہے دس سے پندرہ منٹ میں یہ ساری جیل جو ہے ایک دم لیکوڈ ہو جائے گی اور جو شوگر بھی ہے اس میں آسانی سے گھول جائے گی تو آپ جیسا کی دیکھ رہے ہیں آپ دھیرے دھیرے کتنے لیکوڈ فوم میں یہ جیل آ چکی ہے اب جہاں بھی آپ کے ڈاک سپورٹ ہیں وہاں پر پوٹن مرڈ کی سائتہ سے اپنی فنگر کی سائتہ سے جیسے آپ کو ایزی لگے وہاں پر ایسے ایسے لگا کر تھوڑی سی اس کی مساج کریں گے پندرہ سے بیس منٹ اس کی مساج کرنے کے بعد تھوڑا سا سمیں دیکھیں گے جب یہ بلکل سوک جائے اس کے بعد آپ تھنڈے پانی سے اپنا موں دھولیں گے تھنڈے پانی سے گرمیوں میں اور نورمل پانی سے سردیوں میں آپ نے گرم پانی کا استعمال اس میں بلکل بھی نہیں کرنا ایک پرسنٹ بھی نہیں کرنا کیونکہ کچھ لوگ یہی غلطی کر بیٹھتے ہیں سردیوں میں وہیں گنگونے پانی سے اپنا موں دھولیتے ہیں جس وجہ سے ان کے چہرے پر جھوریاں آ جاتی ہیں اور ڈار سرکل یا دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے نورمل وارٹر کا ہی اس میں استعمال کرنا ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں آپ نے تھنڈے پانی کا استعمال کرنا ہے اپنے چہرے کو دھونے کے لیے تو دوستوں دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے آپ کے ڈار سرکل یا ڈار سپورٹ کس طرح آپ سے دور ہو چکے ہیں کہیں پر بھی کیسا بھی نشان تھا وہ بلکل ہٹ جائے گا دھیرے دھیرے ہٹنا شروع ہوگا کیونکہ یہ بلکل ہربل طریقہ ہے کوئی کیمیکل نہیں ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو دوستوں یہ آپ روجانہ اپنی سکن پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں تو میرے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی بتانے کے لئے کمنٹ کریں ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے لے کر آتا رہوں ایسی ہی جانکاری روجانہ تو اب آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں گوڈ بائی دوستوں